رمضان مبارک کے دس دس دن کی تقسیم اور پھر ہر پہلے دس کے لیے دعا پھر دوسرے کے لیے پھر تیسرے کے لیے تو پہلی عرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت آسان پیارا دین اس میں یہ تفریق اور یہ تقسیم موجود نہیں ہے یہ ہمارے کلنڈر بنانے والے دوستوں نے نجانے کب شروع کیا اور پھر دیکھا دیکھی ہر کلنڈر والے نے وہ دعائیں بھی لکنی شروع کر دیں اور ساتھ تقسیم بھی بنا دیں تو پہلے عشرے میں پڑھیں دوسرے عشرے میں پڑھیں اور تیسرے عشرے میں تو یہ دعائیں ساری ہی خوبصورت بھی ہیں اللہ کے نبی سے ثابت بھی ہیں پہلی دعا رب گفیر وارحم وان تخیر ورحمین یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے لیکن ان کو خاص کر دینا کہ پہلے داست دن میں یہ پھر داست دن میں یہ پھر داست دن میں یہ اس تقسیم کا بانی کون ہے یہ پتہ نہیں ہے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے پورا مہینہ اس کی رحمت کا ہے اس کی بخشش کا ہے اچھا یہ اس تقسیم سے ایک اور بات بڑی سامنے آتی ہے کہ پہلا عشرہ اللہ سے رحمت لینی ہے دوسرے داست دنوں میں اللہ سے بخشش لینی ہے تیسرے داست دنوں میں جہنم سے زادی لینی ہے تو جنت کی درگی جنت کے حضور کی دعا تو کی نہیں ہے تو اس لئے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ تقسیم قطعاً اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے اور اس کے لئے تقلف کرنا اور ان دعاوں کو دس دن کے ساتھ خاص کرنا یہ بھی غلط ہے آپ پورا مہینہ پہلے والی دعا بھی پڑھیں دوسری بھی پڑھیں رب سے پورے صلیقے کے ساتھ عدب کے ساتھ مانگیں اور ساتھ جنت بھی مانگیں کیسے مانگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ تین مرتبہ تین مرتبہ کا مطلب ہے وہ اللہ سے اسرار کر کے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے تیری جنت چاہیے اللہ جنت الفردوس دے دے اللہ جنت الفردوس میں نے لینی ہے تو جنت بھی کہہ دیتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ اتنا مشتاق ہے اتنی منتیں کار ہے اللہ اس کو جنت دے دے کیا بات ہے اور جب بندہ تین مرتبہ اسرار کر کے کہتے اللہ اللہ میں جہنم سے پناہ مانگ رہا ہوں اللہ مجھے ذاتی دے دے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے تو وہ جہنم جو اللہ کا عذاب اس کی جیل اس کی سختی ہے وہ بھی سفارش کرتی ہے کہ اللہ یہ تیرا بندہ ڈر گیا ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا نہیں پچ گیا تو جہنم بھی کہتی ہے کہ اللہ یہ بندہ ڈر گیا ہے اس کو جہنم سے بچا لے تو یہ دعائیں کیا ہم صرف آخری عشر میں کریں گے نہیں پہلے رمضان سے شروع ہو جائیں اور سجدوں میں گر گر کے کریں تحجد کے وقت کریں تراویوں میں کریں فردوں میں کریں کیا بات ہے تو یہ ساری دعائیں مسنون ہیں لیکن ان کی تقسیم غلط ہے ان کا تخصص دس دس دنوں کے ساتھ وہ غلط ہے باقی دعائیں ثابت ہیں وہ ہر دعا کا حصہ بنا لیں صحیح پورے رمضان میں اللہ سے بخشش بھی مانگیں جہنم سے ازادی بھی مانگیں اس کی رحمتوں والی جنت بھی مانگتے رہیں اور اس وقت تک مانگتے رہیں جب تک دل کو یقین نہ ہو جائے کہ مجھے یہ مل چکا ہے اللہ ہم سب کو جہنم سے ازاد فرمائے اور جنت الفردوس کا وارث لائے اللہم آمین